بسم اللہ الرحمن الرحیم واضح نصیحت نمبر پندرہ شب بارات تحریر کردہ متقلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد علیہ گھمن دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بے شمار گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں یہ رات ماہ شعبان کے نصف میں آتی ہے احادیث مبارکہ میں ماہ شعبان کے متعدد فضائل مذکور ہیں یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس ماہ کی عبادات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کسرت سے روزے رکھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس ماہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کی ترغیب نہایت دلنشی انداز میں فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں اس ماہ میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزوں کا احتمام اس لیے فرماتے کہ اللہ تعالی سال بھر میں فوت ہونے والوں کے نام اسی مہینے میں لکھوا دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں اس ماہ میں ایک رات جو کہ شب برات کے نام سے معروف ہے فارسی زبان کے اس لفظ کا معنی ہوتا ہے نجات پانے والی رات اس رات بے شمار گناہگار لوگوں کو اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا ورنہ اسے لیلت من نصف شعبان کہا جاتا ہے یعنی پندروی شعبان کی رات یہ شعبان کی چودہ تاریخ کے سورج غروب ہو جانے سے شروع ہوتی ہے اور پندرہ تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے اس رات کے بارے میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے بعض لوگ تو سیرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس رات میں اپنی طرف سے منگھڑت باتیں شامل کر کے اسے دین کا نام دیتے ہیں افرات اور تفرید سے ہٹ کر اگر اعتدال کو مرہوز رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فضائل اور مناقب مذکور ہیں لیکن بدعات اور اختراعات سے پاک ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً دس صحابہ اکرام سے روایات منقول ہیں جن میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس رات کے فضائل موجود ہیں اس لئے نہ تو سیرے سے انکار کرنا اور نہ ہی حس سے بڑھ کر رسومات اور خرافات کرنا مثلاً حلوے مانڈے ضرور پکانا آتش بازی کرنا مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع کرنا عورتوں کا قبرستان جانا مردوں کا قبرستان جانے کو بہت ضروری خیال کرنا ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاة التسبیح وغیرہ وغیرہ یہ سارے اس میں زبردستی شامل نہ کیا جائیں بلکہ اعتدال کے ساتھ جتنے فضائل احادیث میں مذکور ہیں ان کو اسی درجے میں تسلیم کرنا چاہئے سننے ابن ماجہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلت النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماع الدنیا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرِن لِي فَأَغْفِرَلَ أَلَا مُسْتَرُزِقُن فَأَرُزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَزَا أَلَا كَزَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجَرِ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندرمی شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو اس لیے کہ اللہ تعالی غروبِ آفتاب کے وقت سے آسمانِ دنیا پر اعلان فرماتے ہیں کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں کیا کوئی ایسا ہے کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجامات ادا کریں اپنی حمد اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر نمازِ تحجد کا احتمام کریں انفرادی طور پر صلات التصبیح پڑھیں قرآنِ کریم کی تلاوت کریں کسرت سے اللہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں اپنے اور میت کے لئے دعائے مغفرت کریں اس رات کی فضیلت میں مذکور روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں سوائے چند بدنصیب لوگوں کے وہ بدنصیب اشخاص یہ ہیں نمبر ایک مشرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں مثلاً بغیر اسباب کے محتاج ہونے کی زندگی اور موت دینا رزق دینا اولاد دینا عزت دینا ذلت دینا بگڑی بنانا اور مشکلات کو حل فرمانا وغیرہ نمبر دو قاتل یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شرپسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا حکومتی طور پر اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ فسادیوں کو قتل کرے سولی پر چڑھائے کسی کو قساساً قتل کرے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو تو ایسے اشخاص اس وعید میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعان قاتل شمار نہیں ہوتے نمبر تین زانی یعنی وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے وہ زانی کہلاتا ہے زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی تعلق قائم کریں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ زنا اور لواتت دونوں کے لئے یہ وعید ہے یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ جنسی تعلق کو قائم کرے تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں نمبر چار شرابی یعنی وہ شخص جو شراب پیتا ہے یاد رکھیں کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے خواہ اس سے کسی کو نشا چڑھے یا نہ چڑھے کم مقدار میں پیئے یا زیادہ مقدار میں خوشی کے موقع پر پیئے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے متعدد احادیث میں شرابی آدمی کے بارے میں سخ وعیدیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شرابی شخص اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کی نگاہ میں برا ہے ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا شراب کی طرح دیگر نشا آور چیزیں مثلا بھنگ چرس افیون وغیرہ بھی ناجائز اور حرام ہیں نمبر پانچ متکبر آدمی یعنی وہ شخص جو حق بات کو زد اور اناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھے غرور گمند تعلی اور انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو دوسروں کو کم تر اور خود کو بر تر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے یہاں ایک غلط فہمی کا اضالہ ضروری ہے کہ بعض لوگ کسی صاحب حیثیت شخص کو بڑا مکان اچھا لباس امدہ سواری مہنگی اشیاء استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیں تو فوراں فتوے بازی شروع کرتے ہیں کہ فلان شخص متکبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کی جوتی اچھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بھی پسند فرماتے ہیں اس لئے ان باتوں کا کبر سے کوئی تعلق نہیں ہاں کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کم تر سمجھے معلوم ہوا کہ متکبر وہ ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لئے تیار نہ ہو اور شریع احکامات پر عمل کرنے کو اپنی خود ساختہ حیثیت کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیتا ہو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو اس کی بھی شب بارات میں بخشش نہیں ہوتی نمبر چھے والدین کا نافرمان اس بابرکت رات میں جب گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو دیگر چند بدنصیبوں کی طرح والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرق کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے کبیرہ گناہوں کی فیرست میں والدین کی نافرمانی سر فیرست ہے ایک حدیث پاک میں ہے والدین یا تو انسان کے لئے جنت کا باعث ہیں یا پھر دوزخ کا اگر ان سے حسن سلوک کرے گا ان کی خدمت کرے گا اور ان کی ضروریات کو پورا کرے گا عدب اور احترام کرے گا تو پھر جنت ہے ورنہ دوزخ ہے اس لئے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات جب اللہ تعالی کے رحم و کرم کے بادل برس رہے ہوتے ہیں تو والدین کا نافرمان پھر بھی محروم رہ جاتا ہے ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے والدین کیا ہماری جنت کا باعث بن رہے ہیں یا پھر ہم خود ان کی ناقدری کر کے اپنے لئے جہنم کا باعث بنا رہے ہیں نمبر سات بغض رکھنے والا یعنی وہ انسان جو اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے دل میں محبت کی بجائے نفرت پالے اس کے لئے پیار کے جذبات کی بجائے دشمنی رکھے اسے راحت دینے کی بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے عزت دینے کی بجائے رسوا کرنے کی جستجو میں لگا رہے اسے خوشیاں دینے کی بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے وہ شخص کینا پرور کہلاتا ہے شب بارات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنا تکلیف دینا ان سے دشمنی رکھنا ان کا برا سوچنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ دریائے رحمت کے جوش کے وقت بھی ایسا انسان محروم رہ جاتا ہے نمبر آٹھ کاتے اور رحم یعنی وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑتا ہے صلح رحمی کرنے پر متعدد احادیث موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم نے صلح رحمی کے عنوان سے مختصر طور پر ذکر کر دیا ہے دنیاوی معاملات کی وجہ سے بولچال ختم کرنے والا رشتہ ناتے کو ختم کرنے والا خوشیاں اور غموں میں آپس میں الگ ہونے والا قریبی رشتہ داروں بہن بھائیوں عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات قتم کرنے والا قاتل اور رحم کہلاتا ہے یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے لیکن اس رحمت کو لینے کے لیے ہمارا دل بھی سیدھا ہونا ضروری ہے اگر ہم اپنے دل کو اس قابل ہی نہ بنائیں کہ جو اس کی رحمت کو قبول کرے تو اس میں غلطی ہماری ہے اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ آج میں اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہوں فقیر لوگ جمع ہو جائیں اور وہ اپنے اپنے برطن اٹھائے ہوئے ہوں تو ہر اس فقیر کو خیرات نصیب ہوگی جس کا برطن سے ہی سلامت اور سیدھا ہوگا اگر کوئی فقیر اور حاجت مند کا برطن ہی پاس نہ ہو اور اس کا برطن سیدھا نہ ہو یا اس میں بہت بڑا سراخ ہو تو وہ محروم ہی رہے گا اس میں قصور اللہ کے نام پر خیرات کرنے والے سخی کا نہیں بلکہ اس فقیر کا ہے جو اپنے پاس کشکول بھی نہ رکھتا ہو یا اس کا کشکول ہی ٹوٹا ہوا ہو اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت سے محروم نہ فرمائے ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہوگی ورنہ اس رات باقی سب بخشے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اللہ تعالی غلطیوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس رات کو اعتدال کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی جل کریم صلی اللہ علیہ وسلم